میرے سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن ہم مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آگے کی صفحات جیسے ان کی پیٹھ قرآن کی طرف پڑھتی ہے تو کیا ایسے پڑھنا دوسری صفح میں جائز ہے یا پھر اس کو دائنی طرف گھوم جانا چاہیے پیٹھ نہیں دیکھنی چاہیے ارمان بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیا انسان کی پیٹھ کوئی غلط چیز ہے انسان کا جسم ہی ہے بھائی جیسے آپ جب دوسری صفح میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے تب بھی تو اس کی پیٹھ اگلے والی صفح کی پیٹھ آپ کی طرف ہوتی ہے تو نماز بھی تو بہت بڑی عبادت ہے نماز میں آپ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں اتنی بڑی عبادت ہے نماز تو نماز میں بھی تو آگے والے کی پیٹھ آپ کی جانب ہوتی ہے تو آپ کیسے عبادت کرتے ہو تو یہ مطلب عوام الناس میں عجیب عجیب طرح سے چیزیں خرافات کی شکل میں فیل جاتی ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کی جانب کسی کی پیٹھ نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کیا دکت ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو پلس آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو جی 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 تو منع کیا ہے جیسے مان لے پیر کر کے کوئی اس طرف سو رہے تو وہ کیا غلط ہے نہیں کسی نے منع نہیں کیا ہے کہیں کوئی حدیث نہیں ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے شیخ خرشت کہ کیا قبلہ روح پاؤں فیلا کر کے بیٹھ سکتے ہیں کی نہیں چاہے مسجد میں یا مسجد کے باہر اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ قبلہ روح پاؤں نہیں فیلا سکتے ہیں امام بخاری نے العدب المفرد ان کی کتاب ہے باقاعدہ اس کے اندر ایک روایت نقل کیا ہے بعض صحابہ کے آثار جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ قبلہ روح پاؤں فیلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے شاید جمعہ کا دن تھا یا کسی نماز کا وقت تھا کوئی دوسرے آئے تو جب ان کو انہوں نے دیکھا تو پاؤں سیکونڈ لیا کی جگہ ہو جائے تاکہ یہ بھی بیٹھ جائیں تو قبلہ روح پاؤں فیلا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے یہ ان چیزوں کا تعلق اصل میں عباحت سے ہے شریعت میں یہ چیزیں جائز ہیں جب تک ان پر دلیل نوارد ہو جائے عدم جواز کی لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے آپ کو اگر ضرورت دیکھئے جب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ویسے بھی بیٹھنے کے آداب میں سے ہے کہ آپ اتمنان سے بیٹھو پاؤں سیکونڈ کے بیٹھو پاؤں فیلا کر کے بیٹھنا یہ وہ ایسے بھی عدب کے خلاف سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ دیر تک بیٹھے ہو چاہے مسجد میں یا کسی مجلس میں تو جب اگر خاص طور سے مسجد میں بہت سارے لوگ لمبے لمبے وقت تک بیٹھ کے قرآن پڑتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں جمعہ کے دن خصوصاً بہت پہلے آگئے تو دیر تک ان کو بیٹھنا پڑتا ہے تو اگر آپ دیر تک پاؤں سی کوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کے پاؤں میں ہو سکتا ہے درد ہونے لگے اب آپ کو ضرورت ہے پاؤں فیلانے کی تو کیا ممانیت ہے بلکل نہیں ممانیت ہے آپ قبلہ رکھ پاؤں فیلانے سکتے ہیں واضح ہے شخص جزاک اللہ خیر بارک اللہ خیر قبلہ کی بات چلی تو کنفرم کرنا چاہوں کہ تھوکنا اور ٹوائلٹ کرنا اس طرف منع ہے جی تھوکنا منع ہے خاص طور سے نماز میں خاص طور سے نماز میں اور ٹوائلٹ کرنے کا مسئلہ تو ٹوائلٹ کرنا اگر گھر کے اندر ٹوائلٹ ہے اندر کمرے کے اندر جیسے کی آج کل ہوتا ہے تو اس میں قبلہ رخ چاہے پیت ہو یا رخ ہو جائز ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اگر باہر ہے کھلے میں ہے کھلے میں کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے تو قبلہ کی طرف چہرہ کرنا یا پیٹ کرنا یہ منع ہے لیکن اگر اندر ہے تو جائز ہے